شاید صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کام کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے مگر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حد تک سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کو لے کے آگئے ہیں حکمرانی کرنے میں کہ اب ان کو پیچھے دھکیلنا بڑا مشکل ہوگا تو اب کیا حل ہے؟ کیا حل صلاحیت ہے؟ اگر آپ میں صلاحیت نہیں ہوگی تو آپ کو سپیس دینی پڑے گی اگر آپ میں صلاحیت ہوگی آپ کام کفتے ہیں؟ شاید صاحب اسنا تو کسی بھی ملک میں سیاستدان جو ہیں وہ نہ بچے ہر ملک میں ماشاء اللہ لگا ہو آج کل تو ہر ملک میں جلوس نکل رہے ہیں سیاستدانوں کے خلاف پاکستان ایک واحد تو نہیں رہ گیا ان ممالک میں ایک لمبا عرصہ مارشاللہ کا نہیں ہے یہ واحد ملک ہے جہاں تین تو ڈائریکٹ مارشاللہ لگ چکے ہیں لمبے لمبے عرصے کے اور غیر آئینی اگر آپ حکومتیں دیکھیں تو وہ بہرہ 80 فیصد وقت ہوگی آئینی حکومتوں میں گزر گیا ہے تو ان سے مت کمپیر کیا کریں آپ آئین کی پرواہ نہیں کرتے ایک لکھا ہوا آئین ہے نہ جج پرواہ کرتے ہیں نہ اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں تو اب جو اچک زری صاحب کی کاوش ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کے آنا چاہیے اور پھر مذاکرات شروع ہونے چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آپ اس کی تائید کرتے ہیں میں ہر مذاکرات کی تائید کرتا ہوں لیکن زری صاحب میرے بڑے بھائیں ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو ارباب اختیار اور ارباب اقتدار ہیں وہ سارے بیٹھ سے بٹھانے پڑیں گے سیاستدار تو فریق ہے آپ اس میں الیکشن لڑتے ہیں مدد اسٹیبلشمنٹ بھی آجاتی ہے جوڈیشری بھی اس میں مدد کیلئے آجاتی ہے یا مخالفت میں آجاتی ہے آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشری بھی بیٹھے اور اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے سارے بیٹھے ہیں جو انہوں نے اوت لیا ہے کہ ہم سیاست کے اندر مداخلت نہیں کریں گے وہ کیسے آکے بیٹھیں گے سیاست مداخلت تو نہیں کر رہے تو پھر کیا آئی میں لکھا ہے کہ یہ کٹھے نہیں بیٹھ سکتے ٹیبل پر ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے آج ان کی ذمہ داری ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن فوج میں الیکشن میں حصہ لے کہ جاج الیکشن کی مدد کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کر راستے کا تحیون کر لیں کہ ملک کی مشکلات کی ہیں ملک چل کیوں نہیں رہا اس بات کو اطراف سارے کرتے ہیں نا جب کوئی شخص ہے جو کہہ رہا ہوں کہ ملک چل رہا ہے بڑا اچھا چل رہا ہے مجھے تو نہیں ملا تو اس لیے بیٹھ کر فیصلہ کر لیں ہم نے آگے کیسے جانا ہے